موسیقی 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 اور معزز خواتین حضیر بچیوں آج کا یہ اجلاس حضرت مولانا سید عبدالحسن علی مجید کی فکر پر مولانا کی جعبت پر اور خاص طور سے حضرت مولانا نے اندوستان میں مسائل کا جو حل پیش کیا اور عالم اسلام کے لیے جو ایک نئی راہ کھولی اس موضوع پر مسابقہ بھی منقل ہوا مقالہ دکھے گئے ابھی مقالہ پڑھا جا رہا تھا اور ایک مقالہ ہمارے سامنے تھا اندازہ ہوا کہ ہمارے عزیز قربان نے اس میں محنت کی ہے اور یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے اس وقت جو حالات ہیں پورے پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے اس ملک میں میں حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ ان کی تحریروں میں ان کی تقریروں میں بڑی رہنمائی ہے اگر اس سے آدمی فائدہ اٹھانا چاہے جو ماتد الفکر مولانا نے پیش کی ہے وہ ایک حاصل کی چیز ہے اور واقعہ یہ ہے کہ وقت کی ضرورت ہے آج دنیا میں ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہے اور اس ٹکراؤ کے بیچ میں لوگوں نے جس طرح سازشیں اختیار کی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں اور ہمارے اس ملک میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی فکر کی ہے حضرت مولانا کی جملہ بہت مشہور ہے جو مولانا فرماتے تھے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اگر ہمارے علماء کھڑے نہ ہوئے اور انہوں نے کوششیں نہ کی اس ملک کو بچانے کے لیے تو کوئی طاقت اس ملک کو اس پین بنانے سے روح نہیں سکتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا کی تحریروں میں امید کی کرنے بھی ہیں بلکہ ایک یقین سندھا لاتا ہے کئی جگہ مولانا نے اسی باتیں بھی لکھی ہیں کہ الحمدللہ اس ملک میں جس طرح اسلام کی آبیاری ہوتی رہی ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی اس ملک میں اسلام کو مٹا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ایسے افراد پیدا کرے گا جو کھڑے ہوں گے اس لیے کہ جن حضرات نے اس سے پہلے محنتیں کی ہیں اپنا خون بھی بہایا ہے اور پسینہ بھی بہایا ہے وہ کوششیں انشاءاللہ رائے گا نہیں جائیں گے آج کے ان حالات میں میں دیکھتا ہوں کہ بڑی مایوسی محسوس ہوتی ہے لوگ لیکن مولانا کی تحریر اگر پڑھی جائیں جہرائی کے ساتھ تو ایک طرف ہمیں دعوتیں فکر دیتی ہیں اور ہمیں جنجھوڑتی ہیں اور دوسری طرف ہمیں راستہ بھی بتاتی ہیں اس سے ہم یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں حضر مولا کے یہ امتیاز ہے کہ وہ حالات کو سمجھ کر اسی چھوڑ نہیں دیتے لوگ بلکہ ان حالات کا حل پیش کرتے ہیں اس ملک میں ہم اقلیت میں ہیں حضر مولا ادباب کو سمجھتے تھے کہ یہاں جا ہمارے سامنے میدان ہے وہ دعوت کا میدان ہے ہم جب تک غیروں پر اثر انداز نہیں ہوں گے اور ان تک ہم صحیح بات نہیں پہنچائیں گے فا اسلام کا جو صحیح اخلاقی نظام ہے معاشرتی نظام ہے سماجی نظام ہے ہم جب تک وہ نظام بہتر سے بہتر طریقے پر لوگ کے سامنے پیش نہیں کریں گے اور اپنے برادان وطن کے ذہنوں کو ہم مطمئن نہیں کریں گے اس وقت تک ہم یہاں شاید کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن اگر ہم نے اس کے لئے اپنی قبر کس لی اور ہم نے کوشش کی تو اللہ تعالی راستے کھولنے والا ہے اور کبھی بھی وہ محنت زائے نہیں کرتا جو انسان محنت کرتا ہے اللہ کے لئے محنت کرتا ہے صحیح راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے منزل تک پہنچاتا ہے اس ملک میں حالات جو بھی ہو لیکن اگر ہم میدان عمل میں آتے ہیں اور یہ خاص طور سے جو مہانے بیام انسانیت کی تحریک شروع کی اور اخیر میں عدد مہان کو اس کی بہت زیادہ فکر تھی اس کا احساس تھا کہ اس ملک میں اس وقت یہی ایک حل ہے یہاں اس ملک کو بچانے کا ملت کو بچانے کا اور دعوت کے لئے راستہ ہموار کرنے کا میں اکثر یاد کرتا ہوں کہ تحریک پیام انسانیت حقیقت میں دعوت کا راستہ ہموار کرنے کی تحریک ہے اگر ہم اس کے لئے میدان میں آئیں اور اپنے اخلاق سے اور اپنے طرز عمل سے لوگوں کے سامنے وہ نمونہ رکھیں جس کی اس وقت شدید ضرورت ہے جو غلط فہنیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور دماغوں کو جس طرح مسک کیا جا رہا ہے ذہنوں کو مسک کیا جا رہا ہے اور جس کے لئے میڈیا کے جس طرح بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اور جھوٹ اور سچ سب کچھ ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں ہمیں ذہنوں کو صاف کرنا پڑے گا اگر ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے تو آگے جو حالات ہیں ہمارے سامنے وہ انتہائی خدمات پوری پلاننگ ہے پوری سادش ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں میدانوں میں کام کرنے کے لئے تیار نہیں نہ تو ہم اس کے لئے تیار ہیں کہ اپنی آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت کا سامان کریں اس وقت جو صورتحال ہے اور جو کوششیں کی یاری ہیں اس طبقے کی طرف سے جو اکثریت میں ہیں ان کے پاس وسائل بھی ہیں ان کے پاس تعداد بھی ہیں عجیب بات ہے کہ تمام چیزوں کے ساتھ وہ پوری طرح سے میدان عمل میں وہ دہاتوں میں بھی سرگر میں عمل ہیں شہروں میں بھی سرگر میں عمل ہیں اور جو بھی راستے ممکن ہیں وہ راستے اکتیار کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں بلکل خاموش ہیں ایک طرف تو ہمیں اپنی آنے والی نسل کی ایمان کی فکر نہیں اور دوسری طرف یہ بھی فکر نہیں کہ جو غلط فہمیاں پیدا کی جاری ہیں غیروں کے ذہن میں ہمارے برادانِ بطن کو جس طرح سے ان کے ذہنوں کو مصموم کیا جا رہا ہے اگر ہم نے ان پر محرک نہیں کی اور وہ جو ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے اسی طرح ان کا ذہن بنتا رہا تو پھر حالات اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے ہمارے لئے سنبھالنا مشکر ہو جائے گا اس ملک کو یہ دو بہت اہم میدان ہیں فہدت مولانا نے اس کے لئے اپنی تقریروں میں اور تحریروں میں جو مواد چھوڑا ہے ستھی بات یہ ہے مولانا نے جو راستہ بتایا مدینی تعلیم کی کونسل کے راستے سے یا مداریس و مکاتب کے قیام کے راستے سے مولانا جیس طاقت کے ساتھ کہتے تھے اور خاص طور پر اسلامی سکولوں کے قیام کی جو مولانا نے گویا کہ ایک تحریر چلائی یہ واقعہ یہ ہے کہ وقت کی بڑی ضرورت ہے نئی نسل کو ایمان پر باقی رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے خاص طور پر یہ مکاتب کا جو مسئلہ ہے شبینا مکاتب تو میں کہتا ہوں اس کی یہ کامیابی کی زمانت ہے تحجد سے بڑھ کر ہے نوافع سے بڑھ کر ہے کہ مسئلہ ایمان کی بقا کا ہے اسی طرح بہانا اسلامی سکولوں کی تعمیر کے سچلے میں ان کو قائم کرنے کے سچلے میں یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آ کر یہ کہے کہ ہمیں مسجد میں دو مینار ہمیں تعمیر کرنے سے ایک کا کام ہو گیا ایک باقی ہے اور کوئی آگر آپ سے کہے کہ ہمیں اسلامی کی سکول قائم کرنا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں میں بدل سے ایک آدمی ہوں مسجد کا آدمی ہوں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسلامی کی سکول کی ضرورت مسجد کے اس مینار سے جاتا ہے اسی کے مسئلہ ہمارے بچوں کے ایمان کی بقا کا ہے اگر خدا نہ قاستہ اسلامی کی سکول قائم نہ ہوئے اور جس طرح یہ جو اسکول قائم کیے جا رہے ہیں جہاں پہلے ایک زمانہ تھا وہاں انگریزی نظام تھا آج تو دیومالائی نظام اس طرح سے پوری طرح ذہنوں کو جکل رہا ہے اور ہمارے بچوں کو وہاں پر وہی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اگر خدا نہ قاستہ ان کی ایمان کے باقی رکھنے کی کوششیں نہ کی گئیں اور ان کے لئے اسکولوں کا مکاتب کا خاص طور سے اگر انتظام نہ کیا گیا تو بہت خطرہ ہے کہ کدھر جائیں گے واقعات روز برہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہماری بچیاں کی در جانے ہیں ہمارے بچے عقیدہ ان کا کس حد تک بگا رہا ہے یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں فکر کی ضرورت ہے ایک تو ہمیں اپنے آنے والی نسل کے ایمان کو باقی رکھنا ہے اس کے لئے مکاتب کا قیام اس کے لئے اسلامی سکولوں کا قیام اس کے لئے دین تعلیمی کونسل کی جو محنت ہوئی تھی ایک دور میں ہزاروں مکاتب قائم ہوئے آج پھر اس محنت کی ضرورت ہے اور دوسری طرف ہمیں برادان وطن کے ذہنوں کو مطمئن کرنا ہے اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ان کے ذہن مصموم ہوتے رہے تو میرے بھائیوں یہ اکثریت ہے اس کے بعد وسائل بھی ہیں کہ ہم سب قدرے میں پڑ جائیں گے اس لئے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان کے ذہنوں کو مطمئن کریں ہم اپنے طرز عمل سے ثابت کریں کہ اسلام کیا ہے ہمیں اسلام کو زبان سے کہنے سے زیادہ اور ریٹریچر کو پہنچانے سے زیادہ میں کہتا ہوں اپنے طرز عمل سے بتانا پڑے گا اسلام بولتا ہے وقال انہیم المسلمین کی حقیقت میں تشریح یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے نہ کہے زبان حال اس کی بولتی ہو اور گویا کہ خود اس کا اسلام بولتا ہو کہ یہ اسلام کی تذویر ہے یہ اسلام کے اخلاق ہیں یہ اسلام کی سماجی زندگی ہے یہ طرز عمل اگر انہیں اختیار کیا اور حقیقت میں پیام انسانیت کا کام اسی مشن کے لئے ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کو دکھائیں اخلاق کا جو اسلامی نظام ہے اور معاشقی زندگی جو اسلام پیش کرتا ہے ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اور یقیناً اگر یہ محرد ہم نے کی ہمیں یقین ہیں اس بات کا اللہ کی ذات سے بری امید ہے کہ اسلام کے بقاو کے تحفظ کا ایک بڑا ذریعہ ہوگا حضرت مولان جی پوری فقہ کا دیکھی جائے قاتل سے اس ملک کے تناظر میں یہاں کے احوال کے تناظر میں تو یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں اگر ان دو باتوں کو ہم سمجھ لیں تو ہمارے لئے انشاء اللہ راست سے کھل جائیں گے ایک آنے والی نسل کے ایمان کی فکر اس کے لئے مکاتب کا قیام اس کے لئے اسلامی اسکولوں کا قیام اس کے لئے جگہ جگہ دینی تعلیمی کونسل کا نظام جاری کرنے کی اس کی فکر و محنت اور دوسری طرف برادہ وطن کے ذہنوں کو مطبع کرنے کے لئے اپنے سب سے پہلے مرحلے میں اپنی زندگی کو بہتر بنانا اور پھر ایک نظام ان کے سامنے پیش کرنا اسلام کا اخلاقی نظام سماقی نظام معاشرتی نظام اگر وہ ہم نے اس میں کامیابی حاصل کر لی اور ان دو میدانوں میں ہم آگے بڑھیں ہمیں امید ہے کہ حضرت ماں کی یہ فکر ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس لائنوں پر ان خطوط پر محنت کر کے کیا بعید ہے کیا ہمیں اپنی منزل تک پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں اسلام کی حفاظت ہی نہیں بلکہ ہمیں اس کی عابیاری کا ذریعہ بنا دے اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان میدانوں میں آئیں اور اس کے لیے محنت کریں وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہمارے بڑے موجود ہیں حضرت ماں بھی تشریف لائے ہیں جیسے میں اس سے زیادہ بات کہنا مناسب نہیں سمجھتا